سٹورنٹس آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن ٹو گروپس کے اوپر مطبع ایک سیٹ کو کس وقت ہم کہیں گے کہ یہ گروپ ہے اب اگر اس سے پیچھے لیکچر کو اگر آپ ریوائز کریں تو ہم نے اس میں ایک بات کی تھی کہ اے سیٹ جس میں کے فورتھ روٹ آف یونٹی کے ممبرز آرہے ہیں سب ون کی پاور فور لینے سے ون آنسر آتا ہے مائنس ون کی پاور فور لینے سے یوٹا کی پاور فور اور مائنس ون کی پاور فور لینے سے آنسر جو ہے وہ پوزیٹیو ون آتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اسے فورتھ روٹ آف یونٹی ٹھیک ہے اب یہ سیمی گروپ تھے مطبع ایک سیٹ جو ہے گروپ آئیڈ پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے مطبع وہ کلوز ہوتا ہے انڈر بائنری اوپریشن جس اوپریشن کے انڈر آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ گروپ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ گروپ آئیڈ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ پہ وہ ہوگا سیمی گروپ ٹھیک ہے اب سیمی گروپ کے بعد جو ہے وہ مونائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیمی گروپ کے بعد جو ہے اسے کیا ہونا چاہیے مونائیڈ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا گروپ اب یہاں پر یہ جو دو نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ مونائیڈ جو ہے وہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا اور گروپ پھر کب بنے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی رویئن کرتے ہیں اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ آئیڈ کب ہوا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس کا ہر ممبر ٹھیک ہے مطلب اس میں انڈر فرس کریں انڈر ملٹیپلیکیشن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ سیٹ جو کلوز ہونا چاہیے انڈر ملٹیپلیکیشن ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم نے اس کو ایک بقیدہ جو ایک ملٹیپلیکیشن ٹیبل ہے اس کے مطابق انہیں جب ملٹیپلائے کیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ کلوزڈ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اس کا ممبر لے لیں جیسے ون اور اس کو اگر مائنس ون سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ون کو مائنس ون سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آنسر ہمارا آتا ہے مائنس ون جو کہ اسی سیٹ کے اندر موجود ہے اس لئے یہ کلوزڈ ہے مطابق اس سے آپ کوئی بھی دو ممبر لیں ان کو ملٹیپلائے کریں آنسر اسی سیٹ سے اندر رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے گروپ آئیڈ ہے ٹھیک ہے یہ گروپ آئیڈ کی کنڈیشن تھی یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی گروپ آئیڈ آگیا اب اس کے بعد سیمی گروپ میں نے کہا تھا کہ اگر اسویٹیو پرپرٹی اگزیسٹ کرتی ہے مطابق آپ اندر ملٹیپلیکیشن دیکھ رہے ہو تو آگر ایک پر ایکس کرو ایوٹا کو اور مائنس ایوٹا کو ملٹیپلائے کرتے ہو مطابق پہلے ان دونوں کو ملٹیپلائے کرلیتے ہو اور پھر اس کے آنسر Brush منس ایوٹا سے یا پہلے جو ہے ایوٹا کو ملٹیپلائے کرلیتے ہیں منس ایوٹا سے اور پھر آنسر کو ایومی سے مطلب additive inverse اسی طریقے سے 1 ملٹیپلاہ ہوگا ایوٹا مائنس ایوٹا سے ملٹیپلاہ ہوگا تو مائنس ایوٹا سکوئر آئے گا اب مائنس ایوٹا سکوئر مطلب کہ ایوٹا سکوئر ہوتا ہے مائنس 1 اور اس کا نیگٹیو لیں گے جو کہ ہو جائے گا پوزیٹیو 1 اور 1 کو 1 سے ملٹیپلاہ کریں گے مطلب left hand side right hand side دونوں کا آنسر سیم آیا اس کا مطلب یہ ہمارا جو set A ہے یہ کیا ہے جی یہ سیمی گروپ بھی ہے سیمی گروپ بھی آپ کو سمجھ میں آگئی بات کہ سیمی گروپ ہے اب ہم اس سے آگئی گروپ مطلب جو ہمارے پاس منائیڈ ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں تو A is سیمی گروپ اب سیمی گروپ منائیڈ تب ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے جو elements ہیں مطلب اس کے elements میں identity element جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اب دیکھیں میں اس کو انڈر ملٹیپلیکیشن چیک کر رہا ہوں ملٹیپلیکیشن میں آپ جانتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن میں ملٹیپلیکیٹیو identity کیا ہوتی ہے ملٹیپلیکیٹیو identity جو ہمیں پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے one ملٹیپلیکیٹیو identity اس میں موجود ہونی چاہیے جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے جی one ہے تو اگر یہ belong کر رہی ہے یہ کو پھر یہ سیمپل ہم کہیں گے اس کیونکہ سیمی گروپ بھی ہے پھر یہ منائیڈ ہوگا مطلب سیمی گروپ ہونا لازمی ہے under monoid اس کے سپیلنگ دیکھ لیتے ہیں m-o-n-o-i-d monoid under binary operation کس کے under ہم چیک کر رہے ہیں ہم ملٹیپلیکیشن میں اس کو چیک کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ ہم نے جب دیکھ لیا تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہمارا جو set ہے اگر گروپ ہوگا تو کب ہوگا گروپ کے لیے یہ condition ہے جو ملٹیپلیکیٹیو میں ہم چونکہ اس کو چیک کر رہے ہیں تو ایچ ایلیمنٹ جو بھی ہمارا set ہے ایچ ایلیمنٹ آف سیٹ اے ایچ ایلیمنٹ ایلیمنٹ آف سیٹ اے ہیز انورس اور کون سا انورس ہوگا چونکہ انڈر ملٹیپلیکیشن چیک کر رہے ہیں جو بائنری پریشن ہوگا اس کے انڈر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے انڈر ملٹیپلیکیشن جو ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹیز کہ آپ اگر اس نمبر کو اس کے ملٹیپلیکیٹیو انورس سے ملٹیپلائے کرتے ہو تو آپ کا آنسر کیا آنا چاہیے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیو چلیں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ گروپ اس کے ہر ممبر جو ہے وہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم ون دیکھیں تو ون کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ون ہے جو کہ اس سیٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم کہیں گے اس میں تو یہ پراپٹی اگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم ون کو یا مائنس ون لیتے ہیں تو مائنس ون کا ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہوتا ہے مائنس ون ہوتا ہے جو کہ اس سیٹ میں بلونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپس میں ملٹیپلیکیٹیو ہو تو پلس ون آئے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی بلونگ کر رہا ہے مائنس ون مطلب یہاں پر میں یوں کہوں گا کہ مائنس ون جو ہے وہ بلونگ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب تھرڈ اگر ہم دیکھیں ایلیمنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آئیوٹا اب آئیوٹا کو اگر ہم آئیوٹا سے ملٹیپلیکیٹیو کریں تو مائنس ون آتا ہے لیکن اگر ہم مائنس آئیوٹا سے ملٹیپلیکیٹیو کریں تو ہمارا آنسر آئے گا مائنس آئیوٹا سکوئر اور آئیوٹا سکوئر ہوتا ہے مائنس ون اور ہمارا آنسر آجے گا پلس ون اس کا مطلب کہ آئیوٹا کا ملٹیپلیکیٹیو انورس مائنس ون اور minus iota کا multiplicative iota ہے اس کا مطلب دونے ایک دوسرے کے inverses ہیں یہ موجود ہیں set کے اندر belong کر رہے ہیں تو multiplicative inverses جو ہیں وہ belong کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے inverses belongs to set A belongs to set A ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہوا کہ A جو ہے وہ کیا ہے جی چونکہ پہلے یہ monite تھا اب یہ کیا بن جائے گا group بن جائے گا ٹھیک ہے جی group under under multiplication ٹھیک ہے جی یہاں statement میں نے دیکھتی each element of set A ہے multiplicative inverse belong to set A ٹھیک ہے اور وہ واقعی موجود تھا آپ نے دیکھا تو یہ group ہے اسی طریقے سے ہم natural number کو اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ natural number جو ہیں وہ under addition جو ہیں group ہیں یا نہیں one two three up to so on ٹھیک ہے جی تو مطلب natural number جو ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا closed ہوتے ہیں under addition ٹھیک ہے under addition کی میں بات کروں یہ groupied تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی groupied اور یہ associative property کو بھی ہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ groupied کے بعد یہ جو ہیں یہ semi group ہیں ٹھیک ہے under addition semi group ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اب under addition جو ہے zero ہوتا ہے ہمیں پاس identity element ٹھیک ہے identity element ہوتا ہے addition میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ اس set میں belong نہیں کر رہا zero doesn't belong to natural numbers اس کا مطلب کہ n is not n is not monite جب monite نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ group بھی نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ n is not a group not a group under under addition ٹھیک ہے جی لیکن اگر multiplication کی بات کی جائے فرس کریں اگر ہم ملٹیپلیکیشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ملٹیپلائے کریں آپ کو یہ بھی نیچر نمبر کو نیچر نمبر آتا ہے اس کا مطلب یہ group یہ group ہے ٹھیک ہے جی group ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس سے آگے دیکھیں تو یہ associative property بھی نیچر نمبر میں hold کرتی ہے semi group بھی ہیں ٹھیک ہے جی semi group بھی ہیں اور اسی طریقے سے آپ multiplicative identity one belong کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہیں گے کہ n جو ہے وہ monite بھی ہے ٹھیک ہے n جو ہے وہ monite بھی ہے اب inverse نہیں exist کرتے مطلب one کا multiplicative inverse ہوتا ہے یا two کا multiplicative inverse ہوتا ہے one by two جو کہ belong نہیں کر one by two جو ہے one by two جو ہے وہ belong نہیں کرتا نیچر نمبر کے set سے تو ہم یہ کہیں گے نیچر نمبر جو ہے وہ group نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیچر نمبر under multiplications is not group ٹھیک ہے جی group نہیں ہے لیکن monite تک ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی اسی طرح اگر ایک power set لے لیتے ہیں کسی set کا power set لے لیتے ہیں ایک set ہے ہمارے بنے گا ایک empty set بنے گا ایک singleton set one بنے گا ایک singleton set two بنے گا اور singleton set one or two بنے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ P under union یہ group ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question مال کے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات پروف کی تھی کہ یہ جو P ہے یہ کیا تھا جی semi group تھا ٹھیک ہے semi group تھا اب جو اس میں under addition جو ہمیں پاس identity element ہے empty set مطلب empty set کسی بھی set میں آپ add کریں ٹھیک ہے رائٹ سے یا left سے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو answer ہے وہ ہی set دوبارہ آتا مطلب کہ یہ پی set ہے یہ monite تو ہے آپ group چیک کرنا آپ دیکھیں کہ اس میں یہ group ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا آپ اس چیک کریں گے